اس ٹائم پہ بہت سارے سٹونٹس کے میسیز آ رہے ہیں لوجیکل ریزنگ کو لے کے بہت پریشان ہو رہے ہیں اگزامس بھی پر سے سر پر آئے ہوئے ہیں تو اس کی سٹریس اور انزائیٹی جو ہے اس کا بھی پتہ لگ رہا ہے اس کی بھی فیل ایک مجھے بھی آ رہی ہے کہ ہاں بچے اس ٹائم پہ پریشوریز ہیں تو اس لیے بہت سارے بچوں کو میسیج کا ریپلائی ترین کر پا رہا تھا تو میں نے سوچ ہے یہ ویڈیو بنا لو اور اس کے تھرہو جو ہے میں آپ کو گائیڈ کر دوں لوجیکل ریزنگ کی تیاری جو ہے اس کو کیسے کرنا ہے اور بڑی امپورٹن باتیں جو ہے میں نے اس والی ویڈیو کے اندر کرنی ہے ایک چیز مجھے اس بات کا پورا پورا اندازہ ہے کہ لوجیکل ریزنگ کے کیسی چیزیں جو ہماری ایک ایڈمیز میں بہت خراب طریقے سے پڑھائی جا رہی ہیں اس کے اوپر جو ڈیفرنٹ آتھرز نے کتابی لکھی ہیں وہ بھی بہت خراب ہیں میں نے کچھ کتابی مارکٹ میں جا کر دیکھی لوجیکل ریزنگ کی کتاب کے اندر میت کے سوال ڈالے ہوئے ہیں ایوریجز نکالنے کی باتیں ہیں اس کے اندر پروبیلٹی کے کسٹنز ہیں تو یہ سمجھ بھی نہیں ہے یہ بہت سارے لوگوں نے شاید جلدی میں خراب کتابیں جو ہیں وہ کر دی کے بھی مارکٹ میں کتابیں ہم نے بیچ نہیں ہے پھر اس کے علاوہ اکیڈمیز میں بھی ٹیچرز جو ہیں ان کا اچھا گرپ نہیں ہے اور لوجیکل ریزنگ کا ٹیچر جو ہے وہ اتنے آرام سے ملتا نہیں ہے تو انگریزی کے ٹیچر کو اکیڈمی لگا دیدی بھی جا کر تم لوجیکل ریزنگ جا کر پڑھاؤ تو اس وجہ سے لوجیکل ریزنگ کا ایک بہت دیسپائیٹ دی فیٹ کہ یہ بہت آسان ہے بہت ایزی ہے پڑھنے والا بچہ دو دن میں اس کو کر لیتا ہے لیکن اس کو خوامخواہ کمپلیکیٹ کیا ہوا ہے تو یہ اکیڈمیز بھی زیادتی کر رہی ہیں کتابی بھی زیادتی کر رہی ہیں تو یہ بات میں سمجھ سکتا ہوں جس کے وجہ سے ایک پریشر جو ہے وہ بیلد ہوا ہے لیکن میں سولیشن آپ کو اس کا بتاتا ہوں آلسو مجھے اس بات کا بھی پورا پورا اندازہ ہے کہ لوجیکل ریزنگ کے ایسی چیز ہے جو آپ کو انہیں کبھی میٹریک ایفیسی اس طرح سے پڑھی نہیں ہے تو اس کمپیرڈو ادر سبجیکٹس یہ تھوڑا سا آپ کے لئے نائٹ میر بناوا ہوگا لیکن اس ویڈیو کی طرح میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ تسلیل دینا چاہتا ہوں کہ لوجیکل ریزنگ is as simple as ABC انگلیش فیزیکس ہر چیز سے بہت آسان چیز ہے اتنی آسان ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اگر آپ نے آلڈیز کی تیاری کی ہوئی ہے تو آپ کو اس بارے میں اندازہ ہوگا اگر تیاری نہیں کی ہوئی تو اس کے بارے میں گھبرانے کی کوئی ضرور ہوتی نہیں ہے آپ کا بڑا بھائی یہاں پر ہے آپ کی پوری پوری تیاری کی ذمہ داری میں لوں گا اب اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے شرط آلڈی بھی پتا ہوگا کہ میں فری ورکشاپ کرا رہا ہوں for everyone in پاکستان all the MDCAT aspirants چاہے نیئر پیئر کے سٹوڈنٹ تھے یا نہیں تھے کسی بیچ میں تھے بیچ میں نہیں تھے نیئر پیئر کا پتا ہے نہیں پتا فرق نہیں اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچی ہے آپ کے کسی دوست نے شیئر کیا ہے یوٹیو پہ دیکھ رہے ہو جو بھی ہے تو آپ جو ہے eligible ہو اس فری ورکشاپ کے آؤ پانچ دن کے اندر میں نے آپ کی لوجیکل ویزنگ جو ہے وہ بیسٹ کر دینے سیدھی کر دینی ہے ابھی میں اس ویڈیو میں آپ کو tips and tricks دیتا ہوں تھوڑا سے اور بھی لوجیکل ویزنگ کی attention نہیں لینی لیکن اس ورکشاپ کے تھروں یہ میری ایک attempt ہے آپ لوگوں کی stress کو ختم کرنے کی آپ لوگوں کی anxiety کو ختم کرنے کی تو یہ بہت زبردست قسم کی ورکشاپ ہونے جاری ہے اور جو بچے مجھے جانتے ہیں مجھ سے پڑھا ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ یار میرا جو پڑھانے کا style ہے وہ اس طرح کا ہے جس کے اندر میں یہ نہیں کہ پہلے جو ہے وہ بڑی کوئی بڑی تمہید باندھوں گا اور بولوں گا کہ بھئی لوجیکل ویزنگ یہ ہے وہ آگے پیچھے وغیرہ وغیرہ نہیں ڈائیٹ سوال آئیں گے سوالوں کو ہم attempt کرنے کوشش کریں گے جب ہم attempt کریں گے تو ہمیں logical ویزنگ کا وہ topic کون کون سوال topics ہوتے ہیں logical ویزنگ میں اب دیکھو logical deduction logical problems course of action critical thinking simple and series cause and effect مطبب بلکو simple سے topics مطبب cause and effect کیا ہے بھئی آسمان میں کالے بادل چھائے ہوئے ایک statement ہے دوسری statement میں بارش ہو رہی ہے اس میں cause کیا effect کیا ہے cause ہے کالے بادل نے effect کیا ہے بارش ہے اتنے simple ہے تو میں اتنا simple کر کے جو ہے logical ویزنگ انشاءاللہ آپ لوگ کو اس کو set کر دوں گا پانچ دن بھی بہت زیادہ ہیں مجھے لگتا ہے دو تین دن کے اندر یہ ہو جائے گا ہر روز ہم دو دو topic ختم کریں گے complete ہو جائے گا تو اس کو کیسے join کرنا ہے وہ بھی میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھتے رہنا تو یہ میں نے workshop آپ لوگ کے لیے جو ہے پوری پوری plan کی ہوئی ہے اس کے اندر ہم لوگ جو ہے جب سوال کریں گے تو ہمیں cause and effect کا ایک سوال کریں گے تو cause and effect بھی سمجھا جائے گا وہ سوال بھی سمجھا جائے گا practice بھی ہو جائے گی اور جیسے جیسے ہم لوگ دس بارہ پندرہ بیس سوال کریں گے تو بڑی زبردست practice ہو جائے گی تو ہم لوگ ایک تیر سے multiple شکار کریں گے ایک دن میں ہم ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ کی class نہیں کریں گے اور یہ ڈیڑھ گھنٹہ بہت ہوگا کہ آپ کے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ ہو گیا پہلا solution یہ join کیسے کرنا ہے میں ویڈیو کے آخر میں بتاتا ہوں دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائیں تھی وہ یہ تھا کہ بھائیوں بہنوں بات سنو میرا near peer پر پورے کا پورا course پڑھا ہے لوجیکل ریزنگ کے اوپر میں نے کس کے لئے بنائیا آپ کے لئے بنائیا اپنے لئے تو نہیں بنایا ٹھیک ہے نا وہ پورے کا پورا اتنا زبردست course ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے آپ لوگوں کے پیار محبت ہے ذرا جا کر دیکھیں وہ ہے اس کے نیچے کومنٹس ذرا جا کر دیکھیں کہ کتنے زبردست کومنٹس ہیں اور کتنے زبردست ہمینے لیکچرز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لئے ہمیشہ آئے ہیں اور بڑی یار جہاں پر فیزکس بائیو جو ہے اس کے اندر پھر چانس دیں کہ کوئی complicated question آجے logical reason میں تو 100% marks آنے چاہیے چھے کے چھے آنے چاہیے ٹھیک ہے تو کیونکہ یہاں پر کمی marks lose کرنا کیونکہ یار اتنی آسان چیز ہے it would be shame کہ اگر logical reason کے اندر کوئی question جو اس کو miss کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم نے نہیں کرنی اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ logical reasoning کی جو میری lectures پڑھیں پڑھیں جا کر دیکھو اللہ کا شکر ہے آپ لوگ کی محبت ہے پورے پاکستان سے مجھے خبریں ملتی ہیں کہ even academies کے teachers جو ہیں وہ میرے lectures کو پہلے عزت لینے والا اللہ ہے ٹھیک ہے تو لیکن آپ لوگ کے لئے خوش خبری یہ کہ جس کے lectures لوگ لے لے کر پڑھا رہے ہیں آپ لوگ کے لئے تو میری پوری پوری سمپل جاؤ یوٹیوب پہ لکھو لوجیکل reasoning near پیر اور انڈر کرو ایک playlist آپ کے سامنے آجے گی اس play list کو اپنے سامنے کھولو اور بس that's it آپ تیس پتیس لیکچر اندر ان کو بس دیکھ لو that's it صبح کو بھی اگر ایک بچہ دیکھ لیکچر دیکھنے کے لئے تو صبح کو نو ہو جائے اگر لیکچر 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 لیکن ہم تو ہیں ٹھیک ہے اس لئے جس بچے نے دیکھ لیکچ جس نہیں دیکھی تو کوئی تنشن لینے کی ضرورت نہیں ایک دن کی سٹوری ہے صرف لوجیکل لگ صرف ایک دن کی سٹوری ہے جاہو جلدی سے جاگر دیکھ یوٹیوب کی اوپر ٹھیک ہے اس کی ڈسکرپشن میں لینک دے دیتا ہوں اس کو پلی لیس کو جا کر دیکھو اس پلی لیس میں ساری ساری ویڈیوز جا کر دیکھو ون سے لیکن ٹھری ٹھری ٹھو تک ایک دن لگے گا ایک دن ویڈیو بس کہانی ختم تو ایک دن لو اس میں ساری لیکچرز دیکھو اور اس کے بعد پریکٹس کرو جس بچے کو میری پلی لیس نہیں دیکھنی یا ابھی دل نہیں کر رہا یا اس کو گائیڈنس چاہیے تو میری ورکش شاپ پہ میں اپنی ورکش پہ سکھا دوں گا ٹھیک ہے میرے خال سے یہ دو بیس صحیح ہیں جس چھے ٹاپک ہیں چھے ٹاپک دو ٹاپک ایک دن کے اندر بہت آرام سے یہ چیز ہو جائے ٹھیک ہے تو اس سے بہتر حل میں بنا سکتا بہت عبردست لیکچرز ہیں اور یہ ورکش بہت عبردست ہونے والی ہے بس کوئی سمجھ نہیں آری سر مجھ یہاں پر اٹک ہوں پر اٹک ہوں کوئی مسئلہ والی بات نہیں میں بتا رہا ہوں کہ زیرو سٹریس لیول بھی نہیں ہونا چاہیے جتنا اگر آپ میٹ کی اوپر ہوگے ایک ہلدی اماؤنٹ سٹریس بہت ہے اس سے کم لیا تو بھی پر مجھ سے زیادہ لیا تو بھی پر لیکن اگر میڈ میں ہو ٹھیک ہے اچھا کھاؤ اچھا پی اچھے روٹین رکھو اچھے کپڑے پہنو اچھے ماں باپ سے ملو دوستوں سے ملو کوئی ہلدی ایکٹیویٹی کرو ایکسرسائز کرو اپنی بریک فاسٹ روٹین یہ سارا کرو اچھے پڑھائی کرو جو آرہ آرہ جو نہیں آرہ ٹھیک ابھی کر لیں گے پریکٹس کرو اس پریکٹس کے اندر جو ویکنس ہے اس کو صرف دیکھو اس ٹائم پر صرف انہیں نوٹس کو روائز کرو کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے دن میں ایک فلپ پیر کے جو گیس پیپرز ہیں وہ اگر ابھی تک نہیں لی ہے وہ لے لو نہیں لینے گیس پیپرز ہمارے فلپ لے لو جو موک اگزام وہ نہیں لینے تو ہمارے پاس پیپرز لے لو وہ نہیں لینے تو پاس پیپرز فری میں مارکیٹ پڑھے ان کا جا کر پرنٹ نکال لو لیکن اس ٹائم پر فلپ رکھنی ہے سکور پیٹر جو نیئر پیٹر پیٹر سکور پیٹر دیکھ لیں سکور پیٹر دیکھ کر ان کو سمجھ آجائے کیا کہانی ہے ہماری ٹھیک ہے 170 پر ہے تو یار یہ ویکنس کور کرنی 180 190 پر جانے بس شکریہ زیادہ سٹوی انے مجھے بھی خوشی ہو گی اگر میں خوش کرو میری مزا تو بنایتا بنایتا سو 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 میری بنایتا اگر بڑا ہر بچے تک ریچ آؤٹ کرنا ہے جو بچہ pay کر سکتا ہے نہیں pay کر سکتا جو بچہ academy جا سکتا ہے نہیں جا سکتا جو بچہ academy جا سکتا ہے pay بھی کر سکتا ہے اچھا teacher نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے لیے بھی near peer ہے کہ اچھا teacher ملے payment کم ہو stress کم ہو anxiety کم ہو guidance اچھی ملے best teachers کے انڈر ملے ٹھیک ہے پورے پاکستان کے انڈر ہم لوگ ایک level playing field دیں ہر بچے کو بہترین guidance ہم ہر بچے کو دیں اب وہ بچے کی اپنی capability کی اوپر ہونا چاہیے کہ یار وہ بچہ جو ہے وہ کمپیٹ کر پاتا ہے کی نہیں کر پاتا ابھی تو پرابلم پاکستان میں یہ تھا کہ کیونکہ اچھی گائیڈنس نہیں ہے تو بچہ آگے نہیں نکل پا رہا اب تو نیئر پیئر کے آنے کے بعد اور باقی بھی آن لین پلیٹ فرم آنے کے بعد اچھی گائیڈنس تو سب کے لیے اویلیبل ہے اب بچہ کی اوپر ہے کہ وہ آگے جا سکتا ہے کی نہیں جا سکتا میری تو یہ خواہش ہے کہ یار ایک کیا میں گاؤں میں بیٹھا بچہ جو کیا میں زیادہ فوٹ نہیں کر سکتا وہ بھی جو ہے ایک میڈیکل کالیج اٹینڈ کرے اگر اس کے اندر جو ہے وہ بات ہے تو یہ میری یار کوشش ہے اس لیے میری ریکویسٹ ہوگی کہ یار اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پھیلاؤ اپنے یاروں دوستوں جگروں تک پھیلاؤ ان لوگوں کو بولو کہ یار بڑا بھائی امار بھائی یہاں پر ہے چل کرو اٹینشن نہیں لینی صحیح ہے فری لوجیکل ریزن پڑھا رہے ہیں پاس میں فری فیزک بھی تو پڑھائی ہے فری ہے بائو بھی تو پڑھائی ہے اب ہم فری جو ہے ابھی ون شارٹ ریویجنز بھی تو ہم لوگ فری کھرا رہے ہیں تو لوجیکل ریزنگ ہے وہ بھی فری ہے تو ورکشاپ آگر جوئن کرو جسے ورکشاپ جوئن نہیں کرنی ورکشاپ پانچ دن کی ہے میں کہتا ہوں ٹائم ویسٹ ہوگا آگر جوئن کرنی ہے کرو اچھی بات ہے پڑھیں گے ملکے لیکن اس کا بھی زیادہ اچھا شارٹ کٹ ہے یوٹیو پہ لیکچرز پڑھیں جاؤ ایک دن میں کمپلیٹ کرو تمہاری لوجیکل ریزنگ کی تحری کمپلیٹ جیسے دل کرے صحیح ہے تم کرو ٹھیک ہے یہ میری تذار سے جائے گائیڈنس سے ٹھیک ہے تو جلدی سے سائن اپ کرو جتے زیادہ بچوں کے ہوتی زیادہ خوشی ہوگی ہوتی جلدی ہم ورکشاپ کو سٹارٹ کریں گے تو جلدی انشاءاللہ کو انڈک کریں گے ٹھیک ہے تو چلو کومنٹس بھی کیا کرو چلو چار بچے سن رہے ہیں لائک کیا کرو تھمز اپ کا بٹن ہے اسے کلک کیا کرو کومنٹ کیا کرو تھوڑی سی گپ شپ لگا کرو بات چیت کیا کرو پتا ہو چلے یار ہیومنز ہیں سکرین کے پیچھے میں بیٹھا ہوں بات چیت زیادہ ہوتی نہیں آپ لوگوں سے اب یہی ایک طریقہ نا دیکھو میں نے کوشش کی بات چیت کی یہ کہنا میں ویڈیو بنائی کیمرہ سیٹ کیا لائٹے میٹے آن کی بالشال بنائے کپڑے پینے خوشبو لگائی صحیح ہے خوشبو تو آپ کو نہیں آ رہی لیکن اپنے لئے بڑا امپورٹ ہے دیکھو میں نے ایفرٹ ڈال لینا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تم لوگ بھی تھوڑی ایفرٹ ڈال لیا کرو کومنٹ بھی لکھ دیا کرو سر تھانکیو سر نہیں سر آپ ہم ہی بھونگی مارے نہیں سر جو بھی ہے تو ایک اچھا لگتا ہے یہ ایک ریلیشن قائم ہوتا ہے آپ کے اور میرے بیچ میں تو یہ اس کو جو ہے وہ لائٹ نہ لیا کریں یہ آپ کی لئے ساری کی ساری میری ایفرٹس ہیں دن و رات میرا لگانا ہے تو کومنٹ کیا کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں لائک وغیرہ کریں تو اس کو ہیومنسٹک بنائیں یہ اس کو کہنا میں نرگس فخری والا کہنا میں یہ گانا نہیں ہے آپ نے سن لیا چلے گئے یہ آپ کا اور میرا رشتہ ہے بڑا کلوز سا ٹھیک ہے آپ کا فیوچر کے بارے میں میں فکر مند ہوں آپ فکر مند ہیں ہم نے مل کے کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں جی کومنٹ میں دو لیٹ می نو کہ کیا میں کیا آپ کے ہیں جوائن کریں کی نہیں کریں are you excited for the workshop or not ٹھیک ہے تو چلو جی اپنا بہت بہت خیال لڑکھو all the best and nafiz